ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاک اپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہائٹ لائنز سپریم کورٹ نے ریلوے خسارہ کیس میں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو طلب کر لیا ٹی وی جسٹس کہتے ہیں کہ ریلوے سے زیادہ کرب پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے حدے کا حلف اٹھا لیا میڈیا سے غیر عسمی گفتگو سکندر سلطان راجہ پانچ سال کے لیے چیف الیکشن کمیشن مقرر ہو گئے حکومت نے نوازشری سے علاج سے متعلق وضاحت مانگ دی شہزاد اکبر کہتے ہیں نیب آریننس چار ماہ تک موجود ہے توسیل ہی ہو سکتی ہے سیاسی طوفان برپا کرنے کے خواہش مندوں کے ارمانوں پر روز پڑ گئی پر دو ساشی کمان کہتی ہیں وزیر اعظم عمران خان نوجوانوں کی امید ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپرک کے بعد موسیقی 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 نہیں پا رہے ریلوے کا پورا محکمہ سیاست میں پڑا ہوا ہے آج بھی ہم پاکستان میں اٹھارویں صدی کی ریل چلا رہے ہیں جبکہ دنیا بولٹ پروف ٹرین چلا کر مزید آگے جا رہی ہے ریلوے جو آگ لگی تھی اس معاملے کا کیا ہوا ریلوے کے وکیل نے بتایا کہ معاملے پر انکوائری ہوئی اور دو افراد کے قلاب کاربائی ہوئی ہے چیز جسٹس نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چولہے میں پھینکے اپنی کاربائی ریلوے کے س سی اے او عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے وکیل ریلوے نے بتایا کہ نوٹس سابق سی اے او ہو گیا تھا اور وہ اب موجود نہیں عدالت نے سی اے او ریلوے سمیت دیگر حکام کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی کچھ بات کریں گے نئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنے عدے کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی جہاں چیف جسس گلزار احمد نے ان سے حلف لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سکندر سلطان راجہ پانچ سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر مقرر ہو گئے ہیں صدر مملکت کی توصیح کے بعد ان کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا تفصیلات کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنے عدے کا حلف اٹھا لیا 24 جنوری کو سکندر سلطان راجہ کو پانچ سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر نے حلف اٹھانے کے بعد غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ان کی ذمہ داری ہے جب بھی الیکشن ہوں گے شفافیت اولین ترجی ہوگی سکندر سلطان راجہ نے ایک اس تفسار پر کہا کہ انتخابات کے نکات کب ہوگا اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ ووٹ کی عزت کو یقینی بنائیں گے انہوں نے جواب دیا کہ جی ووٹ کی عزت کو یقینی بنائیں گے شفاف الیکشن میری ترجیحات میں شامل ہے خیال رہے کہ 24 جنوری کو جاری شدہ نوٹیفکیشن کے مطابق سکندر سلطان راجہ پانچ سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیے گئے ہیں جبکہ اس سن سے نساء دورانی اور بلوچستان سے شاہ محمود جتوئی کو رکن الیکشن کمیشن تائینات کیا گیا ہے حکومت اور اپوزیشن نے طویل ڈیڈ لوگ کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام پر اتفاق کیا تھا واضح رہے کہ چیف الیکشن کمیشن سردار رضا خان 6 دسمبر 2019 کو ریٹائیڈ ہوئے تھے اور ان کی جگہ جسیس ریٹائیڈ الطاق قریشی قائم مقام الیکشن کمیشنر کے فرائی سر انجام دے رہے تھے ایک تو یہ بہت بڑی ریسپنسیبیلیٹی ہے نیشنل کاظ ہے اور انشاءاللہ میں تو رضا ہوں کہ اس میں پورا ہوتا ہوں گا اللہ تعالی کی بہت مہربانی ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس میں کام جاتی ہے دعا فرمائیں دوسرا میں تمام پلٹیکل لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یونینیمسلی مجھے سیلیکٹ کیا اور میں پوریقین ہوں کہ میں ان کی امیدوں کے بھی پورا ہوتا ہوں گا اور الیکشن کمیشن پہ انشاءاللہ پبلک کا جو ٹرسٹ ہے اس کو ہم مزید بہتر کریں اور ایک ہی گول ہے ہمارا اور ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ کانسپیرنٹ فری فیر اور پیس فل الیکشن ہو گئے اور مجھے اللہ تعالی پہ یقین ہے اور اسے امید ہے اور اس کے کرم اور رحمت کا طلبگار ہوں کہ وہ اس میں مجھے کام جاب کریں اور الیکشن کمیشن کو کام کریں کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائے تصاہب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے پنجاب حکومت کو صرف ایک سیٹیفکیٹ بھیج دیا گیا ہے جس پر حکومت نے نواز شریف اور ان کی قانونی ٹیم سے وضاحت مانگی ہے مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں تقریب کے دوران وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائے تصاہب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ ازادی اظہار پر کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے ازادی رائے کو آج کے دور میں روکا ہی نہیں جا سکتا نہ ہی ہماری حکومت کی ایسی سوچ ہے حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس کی معاشر میں پذیرہ ہی نہ ہو نواز شریف سے متعلق شہزاد اکبر کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی زمانت پر چار ہفتے کا وقت گزر چکا ہے اور ان کی جانب سے جو رپورٹ بھیجی گئی ہیں ان میں سے دراصل رپورٹ کوئی نہیں ہے پنجاب حکومت کو صرف ایک سیٹیفکیٹ بھیج دیا گیا ہے میڈیکل رپورٹ اس سیٹیفکیٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہے حکومت نے نواز شریف اور ان کی قانونی ٹیم سے وضاحت مانگی ہے ہم نے پوچھا ہے کہ جس علاج کے نئے آپ گئے ہیں وہ بتائیں کتنا ہوا ہے نواز شریف کے معاملے پر فیصلہ ضرور ہونا چاہیے یہاں نواز شریف کے پلیٹی لیٹس پر لمحہ بلمحہ آگاہ کیا جاتا تھا جب سے نواز شریف باہر گئے ہیں اس معاملے پر مکمل اندھیرہ ہے ذاتی مالش تھے وہ لمحہ بلمحہ ان کے فلیٹریٹ اکاؤنٹ سے ہمیں آگاہ رکھتے تھے لیکن جس دن سے وہ لینڈن گئے ہیں اس بارے میں بلکل ہی اندھیرہ ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے مانگی ہیں میڈیکل بورٹ میں اب اگر وہ میڈیکل بورٹ کو اسسسنس نہیں دیتے تو ظاہری بات ہے جو اس وقت آلڈی رپورٹ ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا لیکن اب جیسے ہی وہ میڈیکل بورٹ اپنا فائنل ورزن لیتا ہے اس کے بعد ہی پنجاب حکومت جو ہے لیگل ایڈوائز لے گی یا ایڈوکیٹ جنرل کی لے سکتی ہے لاو سیکٹری سے گوش سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی اس کے اوپر پنجاب جورمنٹ اپنا فیصلہ دے گی لیکن اس پر فیصلہ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ چیز ابھی ایک لمبو میں ہے یا وہ بیل میں ہیں یا نہیں ہے یا بھی واضح نہیں ہے معامل خصوصی کا کہنا تھا کہ اعتصاب کا عمل نہ کبھی سست تھا اور نہ ہی بہت تیز اعتصاب کے عمل میں بہتری کے لیے کچھ ترمین کی ہیں نیب کا کوئی آرڈیننس واپس نہیں لیا گیا نیب آرڈیننس چار ماہ تک موجود ہے اور اس میں توسی بھی ہو سکتی ہے لیکن نیب کا مستقل میں دو چیزیں بڑی واضح کر دیتا ہوں اعتصاب کے عمل نہ ہی سست روی کے شکار ہے اور میں کبھی بہت تیزی سے چل رہا تھا معامل خصوصی برا اطلاعات اور رشریعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ سیاسی توفان برپا کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے ارمانوں پر اوز پڑھ چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اپنے ٹوئٹ میں فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ نوجوان ہمارا قیمتی احساسہ ہیں انہیں با اختیار بنانا وزیر آزم عبران خان کا ویجن ہے نوجوانوں کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع پیدا کرنے ترقی کے عمل میں حصے دار بنانے اور موشی پیئے کو تیز کرنے کے لیے یہ اقدامات نہ گزیر ہیں موامل خصوصی کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عبران خان نوجوانوں کی امید ہیں آسان قرضوں کے پرامی اور مالی مواملت انہیں قاروبار کرنے اور با اختیار بنانے کی جانب اہم سنگی مل ثابت ہوگا وزیر آزم عبران خان کی قیادت میں عوام کی خوشحالی اور ترقی کے ایجوانڈے کو پوری خوت سے آگے بڑھائیں گے پھر دوست آشکوان نے کہا کہ سیاسی طوفان برپا کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے ارمانوں پر اوست پڑ چکی ہے جمہوری اختلاف کو سازش کا رنگ دینے والے سیاسی مخالفین کو اطلاع ہو کہ حکومت اپنے اتحادیوں کی حمایت کے ساتھ نہ صرف مستحقم ہے بلکہ جمہوری اختلاف کو جمہوری انداز میں سلجھا لیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کی خوشحالی اور ترقی کے ایجوانڈے کو پوری خوت سے آگے بڑھائیں گے وزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پر ایک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشحام دی جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، قوقف فاروقی، ننجز الفکار، صوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان